السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دار العلوم دیوبند کا یہ وہی قوہ ہے جس قوے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ تقسیم کیا تھا ناظرین میرا نام احتشام نظامی قاسمی ہے اور آج کی دار علوم کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھئے ناظرین آپ کو بتاتے چلے دار العلوم دیوبند میں یہ اہتہ مولسری کا قوہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا پانی کھیچنے والا ہیڈ پائپ بھی ہے یہ قوہ بھی ایک خوابی بشارت سے مشرف ہے اس کی بابت تاریخ دار العلوم دیوبند کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ دار علوم کا یہ قوہ دودھ سے بھرا ہوا ہے اوپر من تک دودھ آیا ہوا ہے اور کہ ہاتھ سے دودھ لے سکتے ہیں اس کی من پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ دودھ لے کر جا رہے ہیں کوئی مشک بھر کر لے جا رہا ہے کوئی بالٹی بھر کر کوئی لوٹا بھر کر کوئی پیالا بھر کر جس کے ہاتھ میں برتن نہیں وہ چلو بھر کر لے جا رہا ہے خواب دیکھ کر میں اس کا مطلب اور تعبیر سمجھنے کے لئے منکشف ہوا تو پتا چلا کہ یہ قوہ تو مدرسے کی صورت مثالی ہے دودھ علم کی صورت ہے ذات اقدس نبوی قاسم العلوم علم کی تقسیم کنندہ ہے اور دودھ لینے والے مدرسے کے طلبہ ہے مقدمہ تاریخ دار العلوم دیوبند صفحہ نمبر پچاس جیہاں ناظرین آپ اس کی حقیقت سے تو واقف ہو چکے ہیں اب اس کے پانی کی تاثیر بھی مولانا مناظر احسن گیلانی کی زبانی سنتے چلئے فرماتے ہیں کہ اتنا لذیذ اتنا خوشگوار اتنا شیری صاف و شفاف اور کھنک پانی میں نے اس سے پہلے نہیں پیا احاطہ دار العلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن ناظرین الحمدللہ ہم نے بھی اس کوئے کے پانی کو پیا ہے اور اس دار العلوم دیوبند میں مادر علم دیوبند میں میں نے بھی الحمدللہ دو سال تک یہاں پر تعلیم حاصل کی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے باہر سے آنے والے ظاہرین جب دار علم کی زیارت کی غرض سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور اس کے گوشے گوشے کو وقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوشی و مسررت کی لہر دوڑ جاتی ہے ذہنی اور قلبی ایسا سکون ملتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے دنیا کو بھول جاتے ہیں مگر جب اس احاطے میں قدم رکھتے ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ متاثر اسی احاطے سے ہوتے ہیں اور روحانی سرور اور قلبی تسکین مکمل طور پر یہی ملتی ہے اسی طرح دار علم سے فارغ ہو کر جانے والے طرابہ کو ان کی یادوں خیالوں اور خوابوں میں ستانے تڑپانے اور بے قرار کرنے میں اس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے آپ کبھی دعلم میں آئے تو اس جگہ پر ضرور آئے سند فراغت پا کر یہاں سے رخصت ہونے والے طرابہ کو اس یادے کی عظمت و اہمیت ان کی اخیر سالوں کی تعلیمی سرگرمیہ تقریر و تحریر میں حصہ لینے کے مواقع رفیقوں کے ساتھ دل لگی نو درے میں ہونے والے تقرار و متعلان اور زمانہ امتحان میں شبیداری کے واقعات ان کو دوبارہ مادر علمی کی زیارت پر مجبور کرتے ہیں ناظرین اس کی ابتداء باب قاسم سے اور انتہاد دار الحدیث پر جا کر ہو جاتی ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے متعلق آپ کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو شیئر کر دیجئے دوسری لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹ میں دارالوم کے لئے ایک دعا جملہ ضرور لکھیں اللہ دارالولوم دیوبند کی مکمل حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ